اسلام علیکم نائیت کلاس آج ہم آیت نمبر اٹھارہ سے سٹارٹ کرنے لگی ہیں بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے کافروں کی چال کو کمزور کر دینے والا ہے می نیز اس کے لکھ لیں زالکم یہ وَأَنَّ اللَّهَ بَشَكَ اللَّهَ مُوْحَنُ کمزور کرنے والا ہے قائد القافرین قائد تدبیر قافرین کافروں کی یعنی اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو ان کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے اکارت کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتِهُ فَقَجَاكُمُ الْفَتْفُ وَأَن تَنْتَهُ فَحُو وَحَيْرُ لَكُمْ وَأَن تَعُدُو نَعُدْ وَلَن تُغْنِي أَن كُمْ فَيَا تَكُمْ شَائِنْ وَلُوْ كَاسْرَتْ وَأَن اللَّهَ مَالْمُمِنِينَ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی جس طرح آ چکی؟ کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ برے کاموں سے نافرمانیوں سے باز آ جاؤ تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم بھی فتح مند ہو جاؤ گے اور تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اپنے حرکات سے باز آ جاؤ اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو اعتداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے مینک رکھ لیں ان اگر تستفتے ہو تم فتح چاہتے ہو فیصلہ چاہتے ہو فقط پس جاکم تم آگئی تمہارے پاس فتح ہو فتح و ان اور اگر تنتا ہو تم باز آ جاؤ فخوا تو وہ خائرن بہتر ہے لکم تمہارے لئے و ان اور اگر تا او دو تم دو پھر دوبارہ کرو گے نہ دو پھر ہم کریں گے ولن اور ہرگز نہ تگنی کام آئے گی انکم تمہارے فیاتکم تمہاری جماعت شاہین کچھ والو اور کسرت والو اور اگرچہ کسرت کسرت تمہاری وان اللہ بشک اللہ مآہ ساتھ ہے مومنینہ مومنوں کے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے محاطف ہو کر کہتا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ گئی اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عذاب کرے گا اور تمہاری جماعت تمہارا لشکر جتنا مرضی کسیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے میننکس لکھیں یہ جو نیچے لکھیں ہیں نا میننکس ان کو کافیوں بھی لکھنا ہے اور یہ شارٹ آنسر دینا ان کی جو میں پیک بھی جوں گی یہ بھی آپ کافیوں پر لکھئے گا دونوں رکوع کا میں نے ٹیسٹ عید کے بعد لینا ہے آپ نے دونوں رکوع کے بامحابرہ اور لفظی ترجمہ اور شارٹ آنسر جو ہے وہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اللہ حافظ